اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب پلیز یہ تفصیل فرمائیے گا کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے اس بارے میں کافی عرصہ ہو گیا ہے ہمارے ذہنوں میں خلفشار سا ہے سمجھ نہیں پڑھ رہی تو آپ برائے مہربانی سنت اور حدیث میں جو فرق ہے اور سنت کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے اور حدیث کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے پلیز مہربانی کر کے اس چیز کی وضاعت ہمیں فرما دیں شکریہ ہر سنت کا حدیث پاک سے ثبوت ہونا ضروری ہے جبکہ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی سنت حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کو کہا جاتا ہے ویسے سنت کا لفظی معنی بھی طریقہ ہے جیسے کہ عام طور پر یہ جملہ بولے جاتا ہے کہ سنت طریقے ہم سیکھتے ہیں یا سنت طریقہ یہ تو یہ جملہ بھی غلط بنے گا عبارت کے حساب سے سنت کے معنی طریقہ ہے تو جہاں ہم لفظ سنت بولتے ہیں تو یہاں مراد ہوتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اس موضوع پر اگر حافظ صاحب کچھ رینوائی فرمائیں سنت اور حدیث کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے فرمانہ چھالیتے باپا باقی اس میں اصل میں کثیر اختلاف ہے علماء کا اور ایک کول کے مطابق یہ ہے کہ سنت اور حدیث مترادف ہیں یعنی ایک ہی چیز کا نام یہ سنت اور حدیث ہے بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ سنت خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو کہتے ہیں اور حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو بھی کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے فعل یعنی کام کو بھی بولتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی تقریر یعنی آپ علیہ السلام کے سامنے جو کام ہوا اور آپ نے اس کا انکار نہیں فرمایا اس کام کو ویسے ہی رہنے دیا اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اور محدثین کے نزدیک صحابی کے بھی قول کو ان کی بات کو ان کی گفتگو کو اسی طرح ان کے کام کو جو ہے وہ حدیث کہا جاتا ہے اسی طرح تابعین کے کام کو ان کی گفتگو کو بھی حدیث کہا جاتا ہے یہ حدیث عام ہیں مختلف معنی میں استعمال ہوتی ہے اور سنت بھی بعض اوقات جو ہے یہ ویسے جب متلقا سنت بولا جائے گا تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوا کرتی ہے اور کئی علماء کا یہ کہنا ہے کہ سنت بولتے ہیں اور واضح اوقات سنت خلفاء راشدین بھی مراد لیتے ہیں جیسے کہ مشہور حدیث پاک ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء ہیں ان کے سنت کو پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا کے لازم ہیں تو برحال یہ الگ بھی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور ایک ہی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو کہا جاتا ہے آپ کے عمل کو کہا جاتا ہے اور حدیث جو ہے وہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہا جاتا ہے اسی طرح صحابی کے فرمان کو بھی کہا جاتا ہے تابعین کے فرمان کو بھی کہا جاتا ہے اسی طرح ان کے کام کو بھی حدیث کہا جاتا ہے تو یہ الگ الگ اس بارے میں علماء کے اقوال موجود ہیں جو آپ فرمانا چاہتے تھے وہ ارشاد فرما دیجئے آپ نے اچھے بزات کر دی ماشاءاللہ بارک اللہ صلو علی العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم